ہلو فرینز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو نکو ویڈیو سٹیپ دوستو یو ایچ اس کی طرف سے ایک افیشل نوٹیس جاری کیا گیا ہے یو ایچ اس نے اس نوٹفیکیشن میں کہا ہے کہ اس دفعہ جو ایم ڈی کیٹ یو ایچ اس کے ایم ڈی کیٹ دینے والا جو کنڈی ڈیٹس ہیں وہ ہیں ایٹی تھری تھاؤزنڈ جس میں سے فیفٹی ٹو تھاؤزنڈز گلز ہیں اور تھرٹی تھاؤزنڈز میل ہیں اور جو ایم ڈی کیٹ یو ایچ اس کے ایم ڈی کیٹ ہے وہ ٹوئنٹی فائف سنٹرز میں کنڈک کروایا گیا ہے جس میں ایک گوجرہ والا ہے سیال کورٹ فیصل آباد سہیوال ملتان بہاولپور اور ڈی جی خواہ میں یہ ایگزیمز لیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ جو کنڈی ڈیٹس تھے وہ تقریباً آٹھ بجے تک سنٹرز میں پہنچنا سٹارٹ ہو چکے تھے اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً اٹھارہ ہزار فی میلز تھیں جنہوں نے لاہور کے اندر ایگزیمز دیا ہے اور تقریباً نو ہزار میل تھے جنہوں نے لاہور کے اندر ایگزیمز دیا ہیں اس کے بعد ملتان میں ٹوٹل کتنی کنڈیٹس سے وہ ہیں تقریباً اٹھارہ ہزار جنہوں نے ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ دیا ہے اور اس کے بعد بہاولپور میں چھ ہزار اور چھ سو سٹوڈنٹس نے ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ دیا ہے فیصل آباد میں بارہ ہزار سٹوڈنٹس نے ایم ڈی کیاڈ کے ٹیسٹ دیا ہے گوجرہ والا میں سات ہزار تقریباً ہے اور سیالکورٹ میں تین ہزار اور چھے سو سٹوڈنٹس نے ایم ڈی کیاڈ کے ٹیسٹ دیا ہے جبکہ صحیح وال میں فور تھاؤزن سٹوڈنٹس نے ایم ڈی کیاڈ کے ٹیسٹ UHS کا جو ٹیسٹ ہے وہ ٹیک کیا ہے اس کے بعد ڈی جی خواہ میں سب سے کم سٹوڈنٹس ہیں تقریباً تین ہزار اور تین سو سٹوڈنٹس نے ڈی جی خواہ میں ایم ڈی کیاڈ کے ٹیسٹ دیا ہے ایمپورٹن انفارمیشن یہ ہے کہ ٹوٹل جو پبلک کالجز ہیں وہ سکسٹین ہیں پاکستان کے اندر پنجاب میں جو پبلک کالجز ہیں وہ سکسٹین ہیں جن میں ایم بی بی ایس کی ٹوٹل سیٹس ہیں تین ہزار تین سو چھتر یہ فگر آپ یاد کر لیں تین ہزار تین سو چھتر پبلک مینڈیکل کے سیٹس ہیں لائیک اب اب دیکھیں کتنے سٹوڈنٹس نے ڈی کیڈ کے ٹیسٹ دیا ہے اسی ہزار بلکہ 83 سوز سٹوڈنٹس نے ڈی کیڈ کے ٹیسٹ دیا ہے جس میں 올라ی تین ہزار اور تین سو چھتر پبلک مینڈیکل کالجز کے لئے ایم بی بی ایس میں اور بی ڈی ایلیے تین سو چھتر کی ٹوٹکی سیٹس ہیں جو کہ تین پبلک مینڈیکل کالجز ہیں ڈینڈل کالجز جو ہیں بی ڈی ایس کے اور اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ جو ایمی بیس کی ٹوٹل سیٹس ہیں وہ 4500 ہیں پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے لیے جبکہ بیڈی ایس کے لیے 825 سیٹس ہیں ان 45 پرائیویٹ سیکٹر میڈیکل اینڈیٹل کالجز تو ڈینٹل اینڈ پرائیویٹ ڈینٹل اینڈ پرائیویٹ میڈیکل کالجز ٹوٹل جو ہیں وہ ہیں 45 جس میں 4500 ایمی بیس کی سیٹس ہیں اور 825 سیٹس بیڈی ایس کی ہیں تو ٹوٹل جو کالجز بنتے ہیں وہ 51 and 61 تو ٹوٹل 61 کالجز بنتے ہیں پبلک اور پرائیویٹ جس میں جو ٹوٹل سیٹس ہیں ایمی بیس کی وہ تقریباً بنتی ہیں ہمارے سامنے 8800 تو ٹوٹل جو ڈاکٹرز بن رہی ہیں پنجاب کے اندر وہ 8800 ہیں ٹھیک ہے جبکہ بیڈی ایس کے 1000 ڈاکٹرز بن رہی ہیں جو ڈینٹل ڈاکٹرز ہیں تو تقریباً ٹوٹل بیڈی ایس اور ایمی بیس کے 9000 ڈاکٹرز بنتے ہیں تو بھئی سسٹم جو ہے پاکستان کا بہت خراب ہے اس لئے کافی بچے جو ہیں جو سوسائیٹ کی طرف جاتے ہیں سوسائیٹ اٹیمٹ کر لیتے ہیں رپریس ہو جاتے ہیں اور کچھ ریپیٹ کر لیتے ہیں تو بھئی آپ لوگ کے پاس بہت زیادہ آپشنز ہیں ٹھیک ہے اور آپ کسی بھی فیلڈ میں جا سکتے ہیں میڈیکل کی فیلڈ ساری جو فیلڈ ہیں اچھی فیلڈ ہیں بس آپ کے اندر ہنا رونا چاہیے آپ کے اندر ایموشنز ہونے چاہیے پیشن ہونا چاہیے آپ کے پاس تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ ایمیل ٹی میں جا سکتے ہیں آپ ایمیل ٹی میں جا سکتے ہیں آپ کارڈک پر فیوجن میں جا سکتے ہیں آپ اپٹیو میٹری میں جا سکتے ہیں آپ آڈیو میٹری میں جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پاکی جو ہے نسنگ میں گلز جا سکتے ہیں ڈی فارم کر سکتے ہیں ڈی پی ٹی کر سکتے ہیں تھیک ہے اور جو بی ڈی ایس ہے وہ بھی کر سکتے ہیں لائک بی ڈی ایس کی فی آپ کے سامنے ہی ہے ایم بی بی ایس کی فی اور بی ڈی ایس کی فی ایک前 frame 둘 através ایک لاکھ کا فرق ہے اگر اٹھان لاکھ فی ہیں ایم بی بی ایس کی تو بی ڈی ایس کی ستران لاکھ ہے اکتر سید کی اٹھان لاکھ اور پچاس ہزار ایم بی ایس کی ہے تو ستران لاکھ اور پچاس ہزار تک بی ڈی ایس کی ہے تو بھئی اتنی فید ہے کہ لوگ بی ڈی ایس کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ ایم بی ایس ہی کر لے ایک سال لگا لیں اگر آپ کا ایڈ Gefühl نہیں ہو رہا ایم بی ایس میں اور اس مجبوری سے آپ بی ڈی ایس میں لینا چاہ رہے گا بھئی بی ڈی ایس میں تو ہو رہا ہے تو اس وجہ سے آپ بی ڈی ایس میں میرے خیال میں نہ جائیں کیونکہ بعد میں آپ کو لگ سکتا ہے کہ شاید ایم بی ڈی ایس مجھے کرنا چاہیے تھا نو ڈاؤٹ کہ بی ڈی ایس کا سکوپ بھی بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے لیکن دیکھیں دیکھیں جو بات ہے بندہ کیا تھا کہ نہیں ایم بی ڈی ایس کرنا تھا تو بھئی ایک سال ویسٹ ہو جانا دو سال ویسٹ ہو جانا تو کوئی یہ بڑی بات نہیں ہے آپ کے سامنے ایس 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 بھی ہوں گے جو چار چار سال بھی ایم ڈی کیٹ کو ریپیٹ کر کے دیتے رہتے ہیں ایم ڈی کیٹ اگین اگین کہ ہمارا ایڈمیشن ہو جائے ان کی پھر بھی نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو ان چیزوں سے آپ نے گھبرانے نہیں ہے تو باقی یہی ہے کہ آپ لوگ کی ایڈمیشن ہو جائیں آپ لوگ انہیں اپنے مارک سے بتانے کوئی بھی پرابلم ہے آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیوز میری پسند آتی رہتی ہیں تو انہیں آپ شیئر بھی کر دیجئے گا لائک بھی کر سکتے ہیں اور یوٹیوب کی اس چھوٹی سی فیملی کو آپ لوگ جوائن بھی کر سکتے ہیں تھانکس فور واشنگ